اسلام علیکم الشافی دوا خانہ کی طرح سے حکیم محمد نور آپ کی خدمت میں حضر ہے آج یہ ایک نیا نسخہ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ نئی اپیسوٹ کے ساتھ تو آج بہت سے لوگوں نے فرمیش کی کمنٹ بھی کیے کہ حکیم صاحب کوئی نفس کی ٹوپی کو بڑھا کرنے کا نسخہ بتاؤ جس سے نفس کی ٹوپی بڑی ہو جائے اگر ہوتی ہو جائے تو وہ نسخہ بتاؤ پہلے تو یہ میں بتاؤں ہوں کہ نفس کی ٹوپی بڑی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی دوستو نفس کی ٹوپی بڑی ہو سکتی ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے اس طریقے سے آپ اس کو بڑھا کر سکتے ہیں کیونکہ نفس کی ٹوپی کا ہی کمال ہوتا ہے کہ عورت کو صحیح طریقے سے رادی کر سکے اپنے بیوی کو رادی کر سکے تو نفس جتنا بھی لمبا ہو موٹا ہو اگر ٹوپی کائپ چھوٹی ہو تو وہ عورت کو لذت نہیں دے سکتا تو اگر آپ لذت دینا چاہتے ہیں اپنی بیوی کو تو آپ اپنی ٹوپی کو بڑا کر سکتے ہیں بڑا کریں اس کا طریقہ آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ چند چیریں ہیں ان سے آپ اپنے نفس کی ٹوپی کو بڑا کر سکتے ہیں اور نفس کا جو نفس کی ٹوپی میں ایک قسم کا گوشت کا لذرہ ہوتا ہے اس گوشت لذرہ کو آپ نے پھولانا ہوتا ہے تو یہ پھولتا تو خون کی وجہ سے ہے جتنا خون اس میں زیادہ آئے گا اتنا زیادہ پھولے گی خون کا دباؤ کا اہم کردار ہے نفس کی سختی کا اہم کردار ہے اگر نفس سختی نہیں ہے ڈھیلا ہے تو بھی ٹوکایپ جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے پھول نہیں سکتی اس میں پریشر نہیں آتا تو آج میں آپ کو یہ تمام چیزیں بتاتا ہوں کہ نفس میں سختی کس طرح لے جا سکتی ہے اور خون کا دباؤ کیسے بڑھا جا سکتا ہے ایسا خون جو دور کر ٹوپی میں آئے نفس میں آئے تو وہ کیا پھول جائے گی بڑی ہو جائے گی تو اس کا یہ طریقہ ہے میں آپ کو اجھ بتا دیتا ہوں آپ پھر اس طریقے سے بنائیں تو اس سے پہلے کہ آپ اس علشاء فیدواخنہ کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل کنیشنہ کا اس کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے تو لگیئے دوستو نسخہ سن لیں نسخہ اس طرح ہے کہ آپ نے لے لینا ہے دودھ تाذہ دودھ صحیح دودھ ہو ربیوالا دودھ نہیں چاہیے تاہ دودھ چاہیے گائے کا ہو بھینس کا ہو بکری کا ہو کسی چیز کا بھی ہو دودھ ہونا چاہیے خالص ہونا چاہیے اور تاہہ ہونا چاہیے دودھ ایک چمچ آپ کو دودھ چاہیے ایک چمچ اور اس میں تھوڑا سا تھوڑا سا مطلب اے کے چٹکی سے بھی تھوڑا چٹکی کا چٹکی سے بھی تھوڑا وہ میٹھا سوڑا اس دودھ میں مرس کر دیں لکڑی کی مدد سے مرس کر کے اپنے پورے نفس پر اس کو ملش کر دیں ہلکی ہلکی ٹوپی پر بھی نیچے بھی اوپر بھی ہر طرف سے اپنے اس دودھ کو اس میں ہلکہ ہلکہ جذب کرانا ہے اور جذب کرانا کے بعد جب خوش کو جائے تو آپ نے سو جانا ہے یہ کمہ آپ نے رات کو کرنا ہے اور سو جانا ہے اور صبح کیا کرنا ہے صبح اس طرح کرنا ہے کہ رات کو آپ نے تیس گرام اجوین اجوین دیسی ہو تازی ہو مطلب ہے پرانی نہ ہو دو سال کی دو سال کی تین سال کی نہیں ہو تازی ہونے چاہیے خوشک اجوین اجوین کے دانے اجوین کا بیج تخم اجوین یہ آپ نے لے لیے نہیں ہے مقدار میں ایک پاو لے لیں اس کو رکھ دیں صاف کر کے تو اس میں سے پچا تیس گرام کا اندازہ کریں تیس گرام چالیس گرام آپ نے ایک لوٹے میں ڈال دینا ہے لوٹا جو جیسے ہم وضو کرتے ہیں سنجا کرتے ہیں اس لوٹے میں وہ اجوین جو ہے نا وہ ڈال کر اس پر لوٹے کو پانی سے بھر دیں اور پس دھاپ کر رکھ دیں تو صبح آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ اس پانی کو گرم کرنا ہے وہ اجوین والا اجوین والا پانی اس کو گرم کرنا ہے ہلکہ لکہ نیم گرم کرنا ہے نیم گرم کرنا ہے تازہ نہ ہو تھنڈا نہ ہو اور زیادہ گرم بھی نہ ہو جو نفس کو جلا دیں جو ہلکہ گرم ہو نیم گرم ہو تو اس لوٹے پوزر لوٹے سے آپ نے اپنے کیپ کو اپنے خسیوں کو اور اپنے نفس کو اچھی طرح سے دھونا ہے بار بار دھونا ہے بار بار دھونا ہے پانی سات منٹ اس پانی سے آپ نے اپنے نفس کو دھوتے رہنا ہے رات کو ایک چمچ دودھ میں تھوڑی سی چھٹکی سے بھی کم ایک جو ہاتھ والی چھٹکی تھی ہے اس سے بھی آدھی آدھی چھٹکی آپ نے وہ ڈال دینی ہے اور کسی چیز سے اس کو انگلی سے مکس کر دیں بے شک اس کو مکس کر کے اپنے نفس پورے نفس پر اس کو جذب کرانا ہے ایک چمچ پوری جذب کرانی ہے جذب کے جب وہ ہو جائے تو پھر آپ نے خوش کر کے پھر سو جانا ہے اجوین والے پانی سے جس کو آپ نے رات کو اجوین بھگو رکھی ہے تو وہ گرم کر کے اس سے آپ نے اس کو بار بار دھونا ہے اسی طرح آپ نے دوستو دو ہفتے کرنا ہے دو ہفتے کسی کا تو ایک ہفتے میں نفس میں اتنی سختی آ جائے گی اتنا حد سے زیادہ اور قیب بھی بہت بڑی ہو جائے گی قیب بھی اندازہ سے زیادہ بڑی ہو جائے گی اور نفس میں سختی بھی بہت آ جائے گی خون کی گردش ہوگی کیونکہ اجوین گرم ہے جب آپ بار بار دھویں گے تو خون اس نفس میں زیادہ آئے گا اس لئے نفس میں سختی ہو جائے گی نہ جب نفس میں سختی ہو جائے گی توپی بھی زیادہ پھول جائے گی تو اسی طرح کسی کے ایک ہفتے میں خاطرخہ توپی پھول جاتی ہے اور نفس میں سختی آ جائے گی اور کسی کی جلد سخت ہوتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دو ہفتے کرے دو ہفتے لازمی کرنا ہے آپ نے پھر مجھے کمیٹ میں بتانا ہے کہ ہماری ٹوپی یا نفس میں سختی آئی ہے یا نہیں آئی یہ شرط ہے دو ہفتے اسی طرح جس طرح میں نے کہا ہے اپنے اسی طرح کرنا ہے دو ہفتے کے بعد آپ کی ٹوپی بالکل زبردست پھون جائے گی ٹوپا بن جائے گی اور نفس میں سختی بھی زبردست آ جائے گی یہ تو تھا اتنا ککیمتی اور راز کا نسخہ جو آپ کو دوستوں کو میں نے بتایا آپ اس کی قدر کریں اور اس کو بتائیں اور خیش مند حضرات جو نفس کی ٹوپی بڑھا کرنا جاتے ہیں اور نفس میں سختی لان جاتے ہیں تو وہ اس کو ضرور کریں گے اور مجھے کمیٹ میں بتائیں کہ یہ نسخہ کیسا ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے اور ویڈیو کو اپنا میرے اشار دوخنا کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا شیار رکھنا اللہ حافظ